آج ہسے کل رولا نہ دینا ہو بچپن کے دن بھولا موٹی جیتا رنگ ہنگ میں جت کا تاغر لہرائے کبھی تینے کے ہاتھیں کبھی مرنے کی قسمیں تیری دنیا سے بھوک مجبور چلا وہی کہیں گے کبھی ہم نے خود کشی کر لی پرسید اوینیتا بلراج سانی کے ویٹے پریکسید سانی نے کافی فلموں میں بھی نہیں کیا تھا لیکن ایک اوینیتا کے طور پر اپنی پہچان بنانے میں وہ کامیاب نہیں ہو پائی تھے بھلے ان کی فلمیں پسند نہ کی گئی ہو لیکن ان پر فلمائے گئے گانے سنگیت پریمیوں دوارا آج بھی خوب پسند کیے جاتے ہیں ان کا جنم ایک مارچ 1949 کو راؤل پنڈی جی لے کے موری سہر میں ہوا تھا 1947 میں بھارتوی باجن کے سمیں یہ ممبئی آ گئے تھے ممبئی آنے کے بعد پتا ولراج سانی جانے مانے وینتا بن گئے تو فلموں میں کام کرنا ان کے لئے کوئی مشکل کام نہیں تھا مہتر گیارے ورس کی عمر میں نونے سال 1991 کی فلم ہلچل میں ایک بال بھومی کا نبائی تھی فلم میں مکھے کلاکار دلیپ کمار اور نرگش تھے دوسری فلم دیدار میں بھی ایک بال بھومی کا میں ہی تھے یہ فلم بھی سال 1991 میں ہی آئی تھی اور اس فلم میں بھی عبینتا عبینتری دلیپ کمار اور نرگش تھے اس فلم میں انہوں نے دلیپ کمار کے بچپن کا کردار نبائی تھا نرگش دت کے بچپن کا کردار عبینتری تبسوم نے نبائی تھا فلم میں ان دونوں پر ایک گانہ بھی فلم آیا گیا تھا تبسوم والا پارٹ لطامگیش کرنے گیا تھا اور پریقصت والا پارٹ سمساد ویگم نے گیا تھا اب انہوں نے ان کی روچی نہیں تھی اس لیے یہ سال 1960 میں آرکیٹیکچر کی ڈگری لینے کے لیے ماسکوں جلے گئے تھے گنیت میں کمزور ہونے کے قارن انہوں نے آرکیٹیکچر کی پڑھائی بیچ میں ہی چھوڑ دی تھی آرکیٹیکچر کی پڑھائی چھوڑ کر انہوں نے ماسکوں میں ہی پانچ سال تک پٹ کتھالے خن اور نردیسن سکھا انہوں نے فلم پویتر پاپی کی کہانی لکھی اور اس کا نردیسن کرنا چاہتے تھے ابینے خود نہ کر کے کسی سفل ابینیتہ سے کروانا چاہتے تھے لیکن فلم جگت کے لوگوں نے ان سے کہا کہ اتنے بڑے ابینیتہ کے ویٹے ہو کر تم کسی دوسرے ابینیتہ کو اپنی فلم ملو گے یہ بات کچھ حجم نہیں ہوتی اس لیے پویتر پاپی میں ابینے ابینوں نے خود ہی کیا پویتر پاپی کے علاوائی نے انہوں نے ویر شیواجی جلم کی پکار تپسیا وندنا آنسو اور موسکان انوکھی رات جیسی فلموں میں بھی نہیں کیا تھا چریتر بھومیکاؤں کے روپ میں انہوں نے منا بھائی ایم بی بی ایس تھری ڈیٹس اور پیکے فلم میں بھی نہیں کیا تھا سال انیس سو اٹھاسی سے دو جار سات کے مدے یہ گل گل سن گل پھام مرزا گالیف دی گریٹ مراتھا انہا ساتھ فیرے اور سلونی کا سفر جیسے ٹی وی داروائی کو میں بھی دکھائی دیئے تھے سال دو جار آٹھ میں انہوں نے ٹی وی کاری اکرم لندن کی ایک رات کا لیکھن اور نیرمان کیا تھا جس کا پرسارن ڈی ڈی ون پر کیا گیا تھا انہوں نے بچوں کے لیے بھی ایک فلم بنائی تھی جس کا نام تھا پکڑا گیا پر کون ملے نہ پھول تو کانٹوں سے دوستی کر لے میں تیری محبت میں ہر رسم نبھا دوں گا انہوں نے دو سادیاں کی تھی پہلی پتنی کا نام عرونا سانی تھا پہلی پتنی کی مرتی ہونے کے بعد انہوں نے نندینی سانی سے دوسری سادی کر لی تھی انہیں پہلی پتنی سے دو بیٹیاں ہیں اور دوسری پتنی سے ایک بیٹا ہے سپنا سچ ہوگا کہہ رجی پھڑکنوں کی زبان کبھی دیلیں گے وانے کبھی مرنی کی حسنی بہت پہلے تو یہ دل کی حالت نتی آج کیا ہو گیا شڑا شڑک دل کر ڈھک 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 دل والے دکھڑے بھونے 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 پڑھتا ہے بھونے ترے روپ کی آنچ لگے تو پتھر دل بھی پی گھل جائے کبھی دیلیں گے وانے کبھی مرنی کی حسنی سپن کر سپن سہانے آئیں گے ایک دن یہی زبانے آج کے مناپات بس اتنی کر لینا بات کل جائے جتنی